انٹرنیشنل آرٹسٹ محمد کاشف کی ملٹی ٹاسکنگ ریکلز نے انہیں ایک الگ پہچان دی ہے ان کو کئی نیشنل اور انٹرنیشنل آوارڈ ملے ہیں وہی میکنیکل انجینئر محمد کاشف کا نام انڈیا بک آف ریکارڈز میں درش کیا گیا ہے کاشف کا نام آرٹسٹ میں شمار ہے ساتھی نیشنل فوٹبال پلیئر اور نیشنل کرکٹ پلیئر میں ہیں اور ورلڈ روبوٹکس چیمپینشپ میں بھی بھارت کا نام روشن کر چکے ہیں وہی ڈیزائنر انٹرپیورنی جس میں آرکیٹیکچر ڈیزائننگ میٹل آرٹ انٹیریر ڈیزائننگ گارڈننگ میکنیکل اور فیبریکیشن وقت شامل ہے ساتھی کاشف کا کہنا ہے اب ان کی تیاری بہت جلد ورلڈ ریکارڈ کی ہے میں میکنیکل انجینئر کا بھی کمپلیٹ کر دی ہوں اور ساتھ میں ابھی میرے بہت سے ملٹی ٹاسکنگ اسکلز کی آدھار پہ مجھے ابھی انڈیا بک آف ریکارڈ میں نام آ رہا ہے جس میں میرا کرکیٹ فوٹبال کرکیٹ و فوٹبال دونوں میں میں نیشنل پلیئر ہوں نیشنل چیمپینز ہے چکا ہوں دوہرہ اٹھارہ اور دوہرہ انیس میں اور لاسٹ آرہ انیس میں ہم ورلڈ روبوٹکس چیمپین میں انڈیا کو ریپریزینٹ کرا اور اپریل دوہرہ انیس میں ہمیں انڈیا کو ریپریزینٹ کرا آرٹس میں ورلڈ آئٹ دوبائی میں ان سبھی ٹیلینٹ کے آدھار پہ ابھی انڈیا بک آف ریکارڈ میں نام آ رہا ہے اور جیسے آپ آورٹس دیکھ رہا ہیں کہ الگ الگ فیلز میں کرکیٹ فوٹبال والیبال اسپورٹس آرٹس روبارٹکس آرٹس میں اور جو بھی ٹوٹل آرٹس کے ہمارا وہ ٹوٹلی ویسٹ میٹریل پہ آدھار ہے ٹوٹلی جیسے اپنا خجور کی کٹھلی ہے ناریل کا چھلکہ ہے جلووہ جو کول ہوتا ہے ان سب کے ٹوٹلی ویسٹ میٹریل پہ کام کرتے ہیں جس میں کالہیدن کا سینگ بارہ سینگا جیسے آپ دیکھ رہیں گے ابھی لاسٹ مارچ میں بھی دوہرہ بیس مارچ میں والی ورڈ کی ایکٹریس دوہرہ ورڈ کلب پہ جو انیگریشن ہوا ہے سیلفیو پائنٹ کا پانسر کےجی کا جو گلوب بنایا گیا ہے اس کا بھی ورڈ ریکوڈ آنے والا ہے اور دو تین ابھی ہمارے ورڈ ریکوڈ ہیں ایشیے بوک آف ریکوڈ ہیں جو بہت جل آنے والا ہے آگے ہم بہت سے ہمارے کام ہیں جو بھی ہمارا کام چل رہا ہو جو ہمارا آرٹ ورک ہے اس میں بہت ٹائم لگتا ہے تین سے چار منت اور بہت سے ایسے یونک کونسپٹ ہیں اور ٹوٹلی سب سے ڈیفرینٹ ہی جو ہم کرنا چاہتے ہیں جو ابھی تک دنیا میں کسی نے نہیں کرا بلکو ٹوٹلی یونک اینڈ زیالیسٹک آرٹ ورک ہے اور بہت سے ہمیں بہت سے ہمیں بڑے بڑے آرٹ ورک بھی کرنے جا رہا ہے ورگنیز بوک آف ورڈ ریکوڈ کے لیے بھی اور بہت جل ہم نئے چیزیں لاتے رہیں گے